تربوز کے اندر تھوڑا سارے ڈیٹنگ کر کے اللہ کا نام ایسے کٹا ہوا تربوز اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سارے جھنمیوں والے کام کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے یہ سیم حرکتیں نا ہمارے پڑوسی بلک میں وہ آپ نے دیکھا ایک ادرک کو انہوں نے کس طرح کٹا ہوا ہے وہ ہنومان کی طرح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا جی میں کہتا ہوں نہیں اگر کوئی چیز ہو جائے تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو لے کے دین کی حکانیت کے طور پر پیش کریں یہ آپ دین کے نام کے اوپر اپنا سودا بیچ رہے ہیں ویوز کے لیے بیچ رہے ہیں اللہ سے ڈر جائیں اس قسم کی حرکت کرنا اور یہ کہنا فلان جگہ اللہ لکھا گیا فلان جگہ محمد لکھا گیا مچھلی ہے آپ اس کی زیارت کریں بعض اوقات نیچلی ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ اللہ کے سوا بھی بہت کچھ لکھا جاتا ہے کل کو وہ نکل آیا تو آپ اسے کیا جسٹیفئی کریں گے خدا کا دین ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلیں یہ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اسی لیے نبی الاسلام نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے دیکھیں نبی الاسلام اپنے بعد کوئی زندہ موڑزہ بھی چھوڑ کے جا سکتے تھے نا آپ نے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑا اور کہا میرے اہلِ بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بعد اسلام کے حق ہونے کی نشانی آبِ زمزم ہے یہ بھی نہیں کہا حالانکہ زندہ موڑزہ ہے لیکن نبی الاسلام کو پتا تھا یہ فیزیکل فنومن آف نیچر اللہ طرح نے ایک جاری کی ہے یہاں لوگوں نے کیا مشہور کیا جی زمزم کا ایک کترہ کسی پانی میں ڈال دیں وہ سارا زمزم بن جاتا ہے جپان کے ڈاکٹروں نے تحقیق کی بالکل جھوٹ جپان کے ڈاکٹروں کو پتا ہی نہیں ہے اور ادھر یہ ہے کہ عرب ملکوں کے اخبارات میں آپ پڑھیں سعودی عرب کی پوری ڈاکومنٹری رکھی ہے کہ زمزم کے پانی کی لائن میں گھٹر کا پانی مکس ہوا کتنے حاجی بیمار ہو گئے اب انہوں نے بقاعدہ یہ رکھا وایا کہ مختلف جگہوں سے وہ اس کے سامپلز لیتے ہیں زمزم بھی کے لوگ بیمار ہو رہے تھے اب ان کی بات مان لیں تو گھٹر کا پانی پاگ ہو جانا چاہیے یہ تھا زمزم ڈلتے ہی خود زمزم ان کی وجہ سے بیماری والا پانی بان گیا یہاں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر دیا بسم اللہ پڑھ کے آپ زیر پی لیں کچھ نہیں ہوگا زیر چھوڑے آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دیں ننگے فرش کے اوپر لاگ پتہ جائے گا اور یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح وظائف پڑھ کے ناگہانی آفتوں کو اپنی طرف بھلانا ہے وظائف ضرور ہیں جس طرح مسلم شیر میں حدیث ہے جو پڑھتا ہے شام کو پڑھ لے اسے کوئی موزی جانور کا زیر اثر نہیں کرے گا لیکن یہ نہیں آیا کہ یہ پڑھ کے آپ نے جا کے کوبرے کے موہ میں آہ دے دیں اگر یہ کریں گے نا تو آپ تقدیر غالب کریں گے ہر جگہ موجود ہے ناگہانی آفت اسلام میں کہیں یہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ زیر پی لیں